سیمسن سلامت چیئرمن تحریک رواداری کو پروفیسر سلامت اکتر آؤٹسٹرنگ پروفورمنس ایوارڈ دے دیا گیا ایوارڈ آل پاکستان کرسن لیگ کے جنرل سیکٹری علماز بھٹی اور مسیحی صحافی ڈکٹر فرانسیس صداغر بابر مغل اور ناصر حنوک گل نے سیمسن سلامت کو پروفیسر سلامت اکتر آؤٹسٹرنگ پروفورمنس ایوارڈ سے نوازا نواز سلامت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ ایوارڈ سال میں صرف ان دو لوگوں کو دیا جائے گا جو نیک نیتی کے ساتھ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوارڈ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مسیحی کمیونٹی میں صرف اپنی گراہ قدر خدمات کی وجہ سے جانے چاہتے ہیں ہم نے اس ایوارڈ کا اجرام مسیحی کمیونٹی کے عظیم سیاسی رہنمہ پروفیسر سلامت اکتر کے میشن کو جاری رکھنے والے سماجی اور سیاسکار کنان کے جوش اور جذوہ کو سراخنے کے ساتھ ساتھ خدمت کی شما کو جلائے رکھنے کی ایک کاوش ہے ہم نے روان سال مارچ میں پہلے اوارڈ منتاز مسیحی رہنمہ شکیل جہانگیر کو دیا تھا نائب صدر اور پیپلز منورٹی بینگ سندھ مکھی اور دامل نے یو سی فیوچر کالونی کے علاقے لیبر کالونی ہندو محلہ میں کورنر میٹنگ میں شرکت کی اس موقع پرکن صبح اسمبلی سندھو پارڈی میں سیکٹری برائے لوکل گورمنٹ محمد سلیم بلوچ امیدوار برائے یو سی چیرمن امین مانا نامزد وائس چیرمن نسیم زشان بورٹ کانسلر دین محمد عبرو حبیب خان راو محمد علی اجاز کا گانی بھی ہمراہ موجود تھے اس دوران ہندو برادری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہم کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے صبحی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھو بلدیاتین تھکابات اور اینے 245 کی موبیلائزیشن کمیٹی کے رکن پرویس حبیب کے دفتر میں بلدیاتین تھکابات کے حوالے سیم میٹنگ ہوئی جس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور امیدوار برائے چیرمن یونین کمیٹی نمبر ایک انور سلطان گوری جنرل سیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرکٹ ایسٹ سابر پرویس حبیب اور امیدوار برائے جنرل کانسلر وار تین ادنان بوٹا موجود تھے جبکہ بزرگ کمیٹی کے چیرمن چودری بوٹا صبح بزرگ بشیر جٹھا سابقہ سٹی کانسلر کرسٹوفر بھٹیپ سابقہ خلیتی کانسلر ایوب سابر اور دیگر دوست موجود تھے میٹنگ میں بلدیاتین تھکابات چوبیس جلائے اور ستائیس جلائے کو اینے دو سو پنتالیس کے زمنین تھکابات کی تیاری کے سلسلے میں تباتلہ خیال بھی کیا گیا چیلہ رام کیولانی نے کہا ہے کہ ہواوں کا رکھ بدا رہا ہے کپتان بطور وزیراعظم واپس آ رہا ہے چیلہ رام کیولانی نے مزید کہا ہے کہ امران خان مقدوم شاہ محمود قریشی سمیت تحریک انصاف کے ہر ایک ورگر اور تحریک انصاف کے جیت بلخصوص مقدوم ازادہ زین حسین قریشی کے جیت بہت بہت ممبارک ہوں راج پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی غلام قوم نہیں بلکہ وہ ایک خوددار قوم ہے ایک دفعہ پھر ملتان کی عوام کا شکریہ بالخصوص اکلی تبرادری کا جنہوں نے کامیابی سے ہم کنار کیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان پپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرک ہیدراباد کے نائب ستر مقبول مسیح خوکر کی قیادت میں منورٹی کے وفت نے کاشف شورو سے ملاقات کی اور منورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ گریس ٹاؤن ہر کیپ ہیدراباد کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں جس پر کاشف شورو نے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پاکستان پپلز پارٹی نے کو رنگی نمبر ڈھائی سیکٹر ایف اور تالیس فرانسس ٹاؤن جوزف کل ٹاؤن اتحاد کلونی کا درینہ مسئلہ حل کر دیا بلخصوص پاکستان پپلز پارٹی پی ایس اک سو چوبیس کے صدر ڈاکٹر تاہید خان انفرمیشن سیکٹری حبیب بنگر اور ممبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھینی زمنی الیکشن اینے دو سو چالیس کے کمپین کے دوران جو وعدہ کیا تھا وہ ہارنے کے باوجود پورا کیا صرف یہی نہیں بلکہ لانڈن نمبر دو پر بھی منورٹی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے چرچ کی چھت کے لیے نقل رقم دی انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ وعدہ میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ چار سے پانچ علاقے جو پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں ان تک یہ نعمت خداوندی میں اثر ہو سکے یہی پاکستان پپلز پارٹی کا بیانیاں ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل ان کی دہلیس پر حل کیے جائے اور ان بلدیاتی الیکشن میں آپ پاکستان پپلز پارٹی کے امیدواروں کو ورد دے کر کامیاب کریں تاکہ آپ کے تمام تر مسائل کا حل پاکستان پپلز پارٹی کے نمائندی آپ کی دہلیس پر حل کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ چوبیس تاریخ کو نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگا کر پپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنائیں اس پر سابق صدر آریف آشک بھٹی نے پاکستان پپلز پارٹی کی پوری تنظیم دسٹرک سٹی ایریا کا بلخصوص ناصر رہیم لودھی ڈاکٹر تاہیر خان اور حبیب بھنگر کا شکریہ پی ادا کیا